نمشکار میں صرف موجود ہوں لپی ایس لکنو اولڈ برانچ جو ہے جیل روڈ پہ جہاں پر سر ہمارے صرف ایملی صرف موجود ہے سر جو آج کا پروگرام ہے آپ کا اینوال فنکشن ہے اس کے بارے میں صرف بتائیں کیا کیا پروگرام ہے پرائیس دسٹریبشن کے اینوال فنکشن ہے دھنیواد میں صرف شلک مار ہوں اور آج کا دن بہت ہی مہتپور ہمارے بدیالے کے لیے ہے کیونکہ آج کے دن سیشن کا انتیم دن منائے جا رہا ہے اور اس دن ان بیدیارتیوں کو جنہوں نے پورے ورش ایک بھی دن چھوٹی نہیں لئی ہے یا ان کا ززمنٹ تیچرز دورہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیسٹ یونیفارم پہنی ہے بیسٹ ڈسپلن رہے ہیں بیسٹ اکیڈمکس میں رہے ہیں اس پرکار سے ان کا سب کا ززمنٹ کرتے ہوئے آج ان کو پارتوشک سے نوازاز آئے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برانچ ایک مدہ برانچ ہے جو کہ 1983 میں سرو ہوئی تھی اور وہ ہوتی جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی برانچ تھی اور اس میں دھیری دھیری سمیہ کے ساتھ ایکسپینسن ہوتا رہا ہے اور یہاں کی گارجنز کے دورہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر کم سے کم ایک چھوٹا سا پلے گراؤن بھی ہونا چاہیے سنیوک سے بگل کی بھومی ہمیں مل گئی اور اس جمین کو ہم لوگ نے کریک دیا ہے اور کریک کرنے کو پرانتو اس پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے ناغوریٹ کیا ہے ایک منی جیم منی جیم کو بھی یہاں پہ ناغوریٹ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیجکل ایکٹیوٹیز بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے بچے اس برانچ کے فیجکل ایکٹیوٹیز میں بھی اچھے سنوال ہو سکیں گے میں پرشنسہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پرنسپل مینا جی کی اور سنندا ماثور جی کی جنہوں نے یہاں پر جب یہ فیل نہیں تھی تب بھی کہیں کہیں پی آڈی گراؤن سے یا آنے بوچری گراؤن سے آنے دوسرے بدیالوں میں جا کر کے دوسری شاکھاؤں پہ جا کر کے ہمارے بچوں کو گروم کیا ہے اور ان کو بہت اچھی فیجکل ایڈوکیشن کے میں میں بھی یہ ٹرین کیا ہے اور نتیزتا ہمارے بچے اس برانچ کے بھی انہوں نے بہت اچھا اچھا پردرشن کیا ہے فیجکل ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی تو میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ ان ہاؤس چیزیں کو شبلہ دھو پائیں گی حالانکہ یہاں پہ ایک مینی سویمنگ پول ہے جو کی اسی بیلڈنگ کی چھت پہ ہے تو وہاں پر مینی جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا سویمنگ کی سکلز بھی سیکھتے ہیں اور بہت اچھا پردرشن کر رہے ہیں سر جو آج دسٹیبوشن ہوا ہر کلاس سے ہر سیکشن سے بچوں کو پرائزز دیا جائیں گے تو یہ ایک جیک سنکھیہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی کلاس انٹرس نہیں رہے گی اور کوئی بھی سیکشن انٹرس نہیں رہے گا سر آپ کے کالیٹ کا بہت نام سبھی ہے سکل دیولمنٹ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سماز میں آج کی تاریخ میں اے آئی ٹول بہت ہی پرچلیت ہو رہا ہے اور ہمارے سبھی ساکھاؤں میں اے آئی سبجیکٹ کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور اے آئی کے مادہم سے سچھا دینے کا کارکرم بھی ہمارے ساکھاؤں میں چل رہا ہے یہاں بھی چل رہا ہے تو ہم کسی بھی ٹکنولوجی سے دور دہی ہیں اور ٹکنولوجی کو سمیہ سمیہ پر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور سمیہ سمیہ پر اس کو ایمپروائز بھی کر رہے ہیں جیسا کہ اس یونورس میں لاغو ہو پا رہا ہے پچھلے ورش ہمارے سبھی پرنسپلز فرنلینڈ بھی دورے پر گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے اے آئی ٹولز اور ان ٹکنولوجی کے اپیوک کو دیکھا ہے اور ان سبھی ٹکنولوجیز کو یہاں پر تو اپیوک میں نہیں لائے جا سکتا ہے کیونکہ سمیہ اور دوسری کنسٹنس ہیں لیکن جو جو بھی سمبھو ہے ان چیزوں کو ہم یہاں پر لاغو کر رہے ہیں سر پردیش واسیوں دیش واسیوں پردیش واسیوں خاص کل آپ لکھنوں واسیوں کو دیکھ ایڈوکیشن کے لیے پیسٹ دے دیجئے سر میں بس یہی کہوں گا کہ جو بھی بچے آپ کے گھروں میں ہیں ان کو ڈراب آؤٹ مت کرئے اور ہر بچے کا ادھکار ہے سچھا کا اور ہر بچے کو سچھا دینے کے لیے نیرسٹ اسکول میں بھیجئے اور ان بچوں کے لیے وہ ہر سمبھو پریتن کیجئے جو آپ کا دائیت ہے اگر آپ اس دائیت میں آج سفل نہیں ہپا رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں تو نشیط روپ سے کہیں کہیں راست بیلڈنگ میں آپ اپنا پورا یوگدان نہیں دے رہے ہیں اس لئے راست بیلڈنگ کے لیے آپ کا جو یوگدان ہے پورا ہونا چاہیے ہر بچے سچھت ہونا چاہیے ہر بچے کو حق ملنا چاہیے جو سچھا کا ادھکار ہے اور اس کے لئے میں آپ سب سے برنم انروت کروں گا کہ سچھا کے ادھکار کو ان کو پورا کرائیے سر پردیش کے یوپی گورنمنٹ سے کچھ سندیز دیں گے کہ کچھ کمیاں ایڈکیشن نہ اور اچھی ہوں ایڈکیشن کی بہتری کے لیے اور نیلی ایڈکیشن نہ ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی یوپی وورڈ کا ہی پڑھا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اپنا دائیت نبھاتی ہیں ہاں ادھر کچھ ورسوں میں سرکار میں سچھا کے پرتی دائیت نبھانے میں کمی آئی ہے دوسرے موٹیپس جو ہیں انہوں نے اوپر کر دیئے ہیں اور سچھا کا جو سدھانت ہے سچھا کا جو وشہ ہے وہ ساید ان کی وریتہ میں نہیں رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری تنتر میں سچھا کا ایک سب سے بڑا بجھٹ جو ہے وہ صرف پینشن اور سیلری پہ جاتا ہے میں سرکار سے بھی نوت کروں گا کہ سچھا کی انت کے لیے بدیالوں کو بدیالوں کو اپگریٹ کریں اور وہاں پر ہر وہ مطلب الیکٹرونک میڈیا کی چیز اپلپس کرائیں جس سے بچے آگز کی تاریخ میں سیکھ رہے ہیں سچھا کا بجھٹ بہت ہی کم رہتا ہے اس میں سرکار کو اور بجھٹ بنانا چیز کے بارے میں جا کریں گے سچھا کا بجھٹ سر اوپری ہونا چاہیے آپ یہ دیکھ لیجئے بکشے تھے دنیا میں ان میں سچھا اور چکرستہ کا بزر سب سے ادھیک ہوتا ہے اور دربھا کے سے ہمارے دیس میں سرکاروں کا ایک نکراتمہ کر رکھ رہا ہے جہاں پر سچھا ایک بہت نم نستر پر رکھی گئی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے دیس کی جو سچھا بیوستہ ہے پھر بھی ابھی بہت پیچھے ہے جبکہ ہم نالندہ اور تچ سلا کی بات جب کرتے ہیں تو ہم آج کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب نالندہ اور تچ سلا ہمارے اتنے انسین پیریڈ میں تھا تو آج ہم اتنا پیچھے کیوں ہوں ہمارے بچے کیوں اسکوٹلینڈ کیوں امریکہ کیوں یوکے کیوں رسیا آنے دوسرے دیسوں میں جا رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کو یہاں پر بلبد کرانا چاہیے تاکہ ہمارے دیس سے جو پلائین ہے سچھا پرابت کرنے کے لئے وہ رکنا چاہیے بلکہ ہمیں ہم بننا چاہیے اور بیدیسوں سے ہمارے دوسرے بچے یہاں پہ آنا چاہیے اور ان کو سچھا گرہن کر کے جو ہماری پرانی ورہاست تھی اس کو سہجنا چاہیے بہت بہت دنیواد